ہائی ویئرز ویلکم ٹو روبیز ٹی وی چینل آج ہم آپ کے لئے ایک بہت زبردست دش لے کر آئے ہیں اور وہ ہیں کوفتے یہ ایسے زبردست کوفتی ہیں جو اندر سے بہت سوفٹ اور نہائیتی مزیدار اگر آپ اسے میرے طریقے سے بنائیں گی تو رمضان قریب آ رہا ہے کیوں نہ ہم پہلے سے ہی یہ کوفتے بنا کے رکھ کے تو ان کو آپ فریز کر لیجئے دو ڈھائی ماہ تک فریز ہو سکتے ہیں آئیے بتاتے ہیں کہ یہ ہم کیسے بنائیں گے اس کے لئے چاہے ہوگا آپ کو آدھا کلو کیمہ گائکہ ہو یا مٹن ہو جو چاہے لے لیں اور پھر اس میں ڈلے گا پیاس، ادرک، لسن اور یہ ہری میرچیں گرم مسالوں میں زیرہ، دالچینی، لانگ کالی میرچیں اور سکہ دھنیا اور سب زلاجی کٹی ہوئی میرچیں، نمک اور دوسری میرچ اور یہ پھرائٹ کی ہوا پیاس اس میں بھنے ہوئے چنی بہتر ہے کہ آپ بیسن نہ استعمال کریں بھنے ہوئے چنی استعمال کریں اور یہ ہیں ہماری انگریڈینز اور اب یہ بھنے ہوئے چنوں کو آپ گرائنڈر میں پیس لیں اور ان کا پاؤڈر بنا لیں اس سے جتنے وہ خشک مسالی ہیں ان کو بھی پیس لیں اور ان کا پاؤڈر بنا لیں اب ادرک پیاس، لسن اور یہ ہری میرچ چوپر میں پیس لیں اس میں وہ براؤن کیوی پیاز بھی شامل کر دیں حسالہ بن گیا ہے اب آپ اس کے اندر کیمہ ڈالیں یہ سب کام چوپر میں ہو رہا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اچھی طرح چیزیں مکس ہو جائیں گی تو یہ اب اس کو آپ تھوڑی دیر چلائیں یہ اس طرح کا یہ بن جائے گا کیمہ کیمہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں باقی کے کیمے کو بھی آپ پیس لیں اور ان تمام کو پھر آپس میں ایک بال میں مکس کر لیں اب آپ اس میں وہ پیسے ہوئے بھنے ہوئے چلائیں کو شامل کر کے ان کو انڈریڈنز کو آپس میں کیمے میں اچھی طرح مکس کر لیں تو آئیے چلیے اب ہم کے کوفتے بناتے ہیں پانی لگا کے ہاتھوں میں آپ ان کے میٹ بالز تیار کر لیجئے یہ دیکھیں ہمارے میٹ بالز تیار ہیں اب ہم ان کو فرائی کریں گے فرائی پین میں تھوڑا سا یہ آئل لے لیں اور اس میں آپ ایک ایک کر کے کوفتے جو ہیں وہ ڈال دے جائیں ان کو ہلاتے جائیں اور ان کو پلٹتے جائیں تاکہ چاروں طرف سے سرخ ہو جائیں اور ان کو بہت زیادہ جو ہے پکانا نہیں ہے بل اتنا کہ ان دونوں سائٹ سے اس کا رنگ چینج ہو جائے ورنہ وہ بہت زیادہ کرسپی ہو جائیں گے اور اندر سے اتنے موائسٹ بھی نہیں رہیں گے لیجئے اب یہ چاروں طرف سے ہلکے ہلکے سرخ ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اور باقی کے کوفتوں کو بھی ہم اسی طرح فرائی کر لیتے ہیں بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ان کو لیجئے اب ہمارے بڑے ہی زبردست اور مزیدار قسم کے کوفتے تیار ہیں ہم ان کو فریز کر لیں گے تاکہ رمضان میں جب ہمیں انہیں بنانا چاہے تو آسانی سے یہ بن جائیں تو ان کو ہم فریز کرتی ہیں یہ دو سے دھائی ماہ تک آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اس کو آپ ڈریکٹ سالن میں ڈالیے اور ان کو بنا لیجئے تو لیجئے اب میں آپ کو بتاتی ہوں جی ترکیت کیسے آپ نے اس کو بنانا ہے آپ حسبے معمول اپنا مسالہ بنائیے اس میں یہ کوفتے ڈالیے تھوڑی دیر اس کو اس میں بھونیے اور اس کے بعد آپ اس میں جتنا شوربہ چاہیے آپ بنا لیں جیسے میں نے اس میں ڈھائی پیالی پانی ڈالا ہے آپ کو کم چاہیے تو آپ کم پانی ڈالیں تو لیجئے ہمارے مزے دار کوفتے تیار ہیں ان کو میں نے ابلے ہوئے انڈوں کے ساتھ گانش کیا ہے اور یہ نہائیت ہی اندر سے سوفٹ اور بہت ہی مزے دار ہیں آئیے ہم اس کو چکتے ہیں اس کو چاہے تو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں یا چاولوں کے ساتھ کھائیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ تھی میری کوفتوں کی ریسپی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ میں آپ کے لیے اچھی اچھی ڈشیز لے کر آؤں تو بہت شکریہ دیکھنے کا